بسم اللہ الرحمن الرحیم سکلین بلال سٹوڈیو کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نیو یوٹیوب پہ جو لوگ آتے ہیں جو نیو یوٹیوب کا اپنا چینل بناتے ہیں یا نیو یوٹیوب پہ یا اکثر لوگ جو نیو یوٹیوب پہ مسٹیک کرتے ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سپرائب نہیں کیا تو سپرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سپرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پہ لاجمی کلک کریں تو سب سے پہلی میں بات کروں گا کہ یوٹیوب پہ جو نیو یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلی مسٹیک کیا کرتے ہیں اور وہ مین مسٹیک ہوتی ہے وہ چینل بناتے ہیں تو کسی فیمس چینل کا نام رکھ لیتے ہیں جس طرح فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں ڈوی 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 ڈیو ای کے نام سے ایک چینل ہے وہ بہت ہی مشہور چینل ہے اس کے نام سے بہت زیادہ چینل ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ سرچ کریں گے آپ کو اس نام سے بہت چینل مل جائیں گے تو نیو یوزر جو آتا ہے وہ اسی نام سے اپنا چینل بنا لیتا ہے تو یوٹیوب پہ جتنے فیمس چینل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نام رکھیں اپنا چینل بنا لیتے ہیں آپ اپنا نام یوز کریں اپنے برینڈ کا نام یوز کریں اپنے چینل کا نام یونیک سا رکھیں ایسا نام رکھیں جو یوٹیوب پر پہلے نہ ہو تو یہ ہماری پہلی مستک ہوتی ہے دوسری جو مستک ہوتی ہے ان کے چینل کی جو پروپر سیٹنگز ہے وہ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو چینل ہوتا ہے اس کے ہوم پیج جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کی ویڈیوز نہیں ہوتی تو اس طرح سے آپ کے اگر آپ کے چینل پر لوگ کلک کر کے آتے ہیں آپ کی ویڈیوز آپ کے چینل پر نظر نہیں آتی تو ویڈیو دیکھے بغیر لوگ واپس چلے جاتے ہیں آپ کے چینل کو سبکرائب بھی نہیں کرتے تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی مسٹیک ہے تیسری مسٹیک یہ ہے جو نیو یوٹیوبر کرتے ہیں اکثر یوٹیوبر جو نیو ہوتے ہیں ان کو تھامنل کریٹ کرنا نہیں آتا تھامنل سے کیا مراد ہے؟ تھامنل سے مراد جو آپ کی امیجز ہوتی ہے جو آپ کے ویڈیو کے اوپر لگتی ہے اس کو تھامنل کہتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تھامنل کیسے لگانی ہے تو وہ ویڈیوز کے اندر سے ہی جو یوٹیوبر جو ہوتا ہے وہ تھامنل جو دیتا ہے اسی کو ہی تھامنل کے طور پر لگا لیتے ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو تھامنل ہوتا ہے اس کی وجہ سے سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہوتے ہیں جو ویوز ہوتے ہیں آپ کو ملتے ہیں صرف تھامنل کی وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیتے ہو تو لوگ جو ہیں صرف تھامنل کو دیکھ کے آپ کی ویڈیو پر آتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو اپنا جو تھامنل آئے اس کو اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے بنا کے ویڈیوز میں اپلوڈ کیا کرو ٹھیک ہے تو چوتھی جو مسٹیک ہے جو لوگ اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پروپر ٹائٹل کا نہیں بتا ہوتا کہ ہم نے ٹائٹل کیا لگانا ہے ویڈیوز کا ویڈیوز کچھ اور ہوتی ہے اور ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لوگ ٹائٹل لگا لیتے ہیں کچھ اور ویڈیوز جو ہیں وہ نیچے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی ہے ایک بہت بڑی مسٹیک ہے آپ لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب دنیا کا دوسرا بڑا سرچ انجن ہے یہاں پہ لوگ سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ سرچ کر کے آپ کی ویڈیوز تک پہنچتے ہیں آپ کو چاہیے کہ جو کی ورڈ جو ویڈیوز کے اندر آپ یوز کرتے ہیں وہی آپ اوپر ٹائٹل میں لکھا کریں تو یہ آپ کی چوتھی بڑی غلطی ہے تو ان غلطیوں سے آپ کو چاہیے کہ نیکس جو آپ ویڈیو بناؤں اس تک جو مسٹیک ہیں وہ آپ نہ کریں پانچویں جو مسٹیک ہوتی ہے نیو یوٹیوبر کی وہ اپنے چینل کی اپٹیمائزیشن نہیں کرتے اب اپٹیمائزیشن سے کیا مراد ہے اپٹیمائزیشن سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنے ویڈیوز کا ٹائٹل نہیں لگاتے اس کے بعد اپنے ٹائگز جو ہوتے ہیں اپنے ویڈیوز کے وہ نہیں آپ لگاتے اس کے بعد آپ ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ آپ نہیں لکھتے اوپر جو آپ نے ٹائٹل لگا رہتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے جو نیچے ویڈیوز آپ کی ہوتی ہیں وہ آپ فنی قسم کی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جو تھامنل ہوتا ہے وہ عجیب سا لگا دیتے ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بھی کوئی ڈالتے ہیں کبھی کوئی تو آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ویوز ہیں وہ نہیں آرہے تو یہ آپ کی پانچری بڑی غلطی ہے اس کے بعد جو چھتی بڑی ہم مسٹک کرتے ہیں وہ ہے تھامنل جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں بیڈ کلک لوگ جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کا جو تھامنل ہے اس کو دیکھ کے ستر پرسند لوگ جو ہیں آپ کی ویڈیوز کو جو ویوز ملتے ہیں تھامنل کی وجہ سے ستر پرسند لوگ آپ کی ویڈیوز پر آتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو آپ تھامنل میں لکھتے ہیں ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ وہی اپلوڈ کیا کریں تو یہ آپ کی چھتی بڑی مسٹک ہے اس کے بعد آپ کی جو ساتھویں بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز بناتے ہوئے ٹاپک کا نہیں پتا ہوتا آپ پلان نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹاپک کون سے چوز کرنا ہے آپ کا پلان کیا ہونا چاہیے آپ کوئی بھی ویڈیوز پکڑتے ہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ فنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ٹاپک کی اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہیلتھ کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا چینل جس ٹاپک پر بنا ہے ایک ٹاپک پر ایک ٹاپک لے اس کے اوپر آپ ویڈیوز بنایں تو اس طرح آپ کے ویڈیوز بھی بڑھیں گے اور آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ بھی ہوگا تو یہ جو مسٹیک میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اپنی آپ ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو چینل ہے وہ گروہ کرے گا اور آپ تھوڑا سائز میں صبر سے کام لیں کیونکہ ایک چینل کو گروہ ہونے میں چار سے چھے ماہ کا ٹائم دور لگتا ہے تینکس فور واج تینکس 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 موسیقی